السلام علیکم ناظرین اگرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے عانریبل چیف منسٹر جناب علی امین خان گنڈا پور بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پورے ہاؤس کا پورے پخترخواہ کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے اپنا آئین اختیار استعمال کرتے ہوئے ہمارے صبح میں جو ایک ہمارا ایک قومی جھرگاہ ہو رہا تھا اس کے اوپر ایک ایسے اقدامات اور ایک ایسی پالیسی پلی بیٹ کرنے کے لیے عمل درامت کرنے کا اختیار جو ان کا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ اختیار جو ان کا ہے اس کو استعمال کیا اور جس سے حالات نہایت ہی ناسازگار ہو چکے تھے اور مزید بڑھتے بڑھتے وہ ایسا تک چلے گئے کہ اس میں انسانی جانوں کا مقصان ہوا لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے سیویلین بھی تھے اس میں فورسس کے لوگ بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار جو آپ کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اختیار آپ استعمال کریں اختیار کو استعمال پوزیٹیوٹی میں کرنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ اختیار جب نیگٹیوٹی کی طرف استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اٹ کین بی ڈیزاسٹرس اس کے نتائج نہائیت خطرناک ہو سکتے ہیں مجھے فخر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورے پارلیمان کا ایک وہی جرگہ ہی میں کہوں گا جو ہمارا رواج ہے ہماری روایت ہے یہاں بنایا گیا اور پورے پارلیمان کو ایک کمیٹی بنا کے اور اس کے بعد ایک تجاویز سامنے رکھ کے مشرع کر کے جرگہ کر کے اور مجھے آپ نے اس کا مشرع بنایا اور ہم نے بیٹھ کر تقریبا پوری رات اس کے اوپر ایک بات چیت کی اور اس کے بعد میں امام پارٹیوں کا جو یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ ان پارٹیوں کا بھی جن کے ہاں پر ممران تو اس وقت نہیں ہے لیکن ان کے بھی نمائندگان آئے اور بیٹھ کے ہم نے فیفاقی حکومت کے ساتھ اس پر بات کی اور ایک ذمہ داری لیئے اپنے اوپر کہ ہمارے صوبے کے اندر آپ ہمیں اختیار دیں کہ ہم ذمہ واری لیتے ہیں کہ ہم اس جرگے کو خوشحصیبی سے کریں یہاں پر اور اس سے جو تجاویز آئیں گی اس کے اوپر آگے ہم مزید بات چیت کریں گے الحمدللہ تین دن کا یہ جرگہ تھا اور وہ جرگہ اختیام پذیر ہوا اور اس کے بعد ان کے بائیس رکاتی ایک ایجنڈا جو ہے تجاویز جو ہیں قرارداز جو انہوں نے منظور کی اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے اور تمام اقوام کے مشہران بھی ان کے اپنے جو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے تھے نامینیٹ کیے تھے وہ بھی موجود تھے اب میں تھوڑا سا ان نقاط پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک تاریخ کی طرف جانا ضروری سمجھتا ہوں خیار پختل خواہ میں یہ حالات کیسے بنے آج سے پینتالیس سال پہلے اس خطے کے اندر اور ابھی تاکہ اس خطے کے اندر دو سپر پاورز ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ آئے اور ان کی ویعہ سے حالات جب خطے میں وہاں بنے تو ظاہری بات ہے اس کی اثرات خطے پہ اور بھی خطے پہ آتے ہیں پہلے روس آیا روس کی اس جنگ کے اندر ہم نے مجاہدین ڈکلیئر کیے اور مجاہدین کو آنر کیا اور مجاہدین کے نام سے ہم نے کافی احضاظات اور بقیدہ طور پہ آنر کیا اس چیز کو کیونکہ اس کو جہاد ڈکلیئر کیا گیا تھا انفورچنیٹلی چونکہ ہماری تو ایک بہت لمبی ساڑھے بارہ سو کلیٹر سے لمبی ایک لائن ہے خوانستان کے ساتھ انفورچنیٹلی جب دوبارہ امریکہ انفورم آف نیٹو جب وہ یہاں پہ آیا اس حطے میں اور اس نے حملہ کیا یہاں پر تو اس وقت بات مجاہدین سے کنورٹ ہو کر دہشتگردوں کی طرف چلی گئی لوگ تو وہی تھے بہت سارے چہرے بھی وہی تھے وہی اقوام تھیں وہی لوگ تھے شاید ان کے بچے ہوں شاید وہ خود ہوں لیکن یہ جو شفٹ آف ایک آنر مجاہدین اور ٹورڈ جو شدگرد ہوا اس کے اندر بہت سی باتوں نے جنم دیا اور ظاہری بات ہے جب کئی پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنی مدد کے لیے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے مدد بھی مانگی جاتی ہے پروٹیکشن بھی لی جاتی ہے پناہ بھی لی جاتی ہے اور اس پہ ظاہری بات ہے پھر وہ چیز وہ اس خطے تاکہ ہے اس جگہ تک بحدود نہیں رہتی وہ تھوڑی سی سکیٹر ہو کے مزید بھی پھیلتی ہے مجھے آج بھی یاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہو یا کوئی بھی اچھا ادام کرے تو اس کو سرانہ بھی چاہیے اور تاریخ ابھی تک جو آ رہی ہے وہ اسی پہ ہی آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو اچھی تھی ان کو بار بار یاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کی طرف جائیں اور وہ باتیں جو بری ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا کہ لوگ دوبارہ برائی کی طرف نہ جائیں مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی کے فلور پہ ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمین خواب راجی سے ہم کہتے ہیں پشتوں میں وہ کسی اور کی جنگ میں کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے انفرچنیٹلی پالیسیز ہوتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پالیسی بنانے والی کی نیت ٹھیک نہ ہو کسی کی نیت میں شک کرنا ہمارے لیے سے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ہمرا ایمان ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالی جانتا ہے ریزرلز کیا ہیں ہم نے اس پر بات کرنی ہے اگر ان حالات کے اندر اس وقت فوج آئی تو فوج ایک پالیسی کے تحت آئی فوج ایک ادارہ ہے اب وہ مضبوط ہے وہ کتنا مضبوط ہے کیا فیصلے وہ کرتا ہے یا فیصلے وہ نہیں کرتا یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پر ہر ایک اپنی راہے ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عائن کے مطابق وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کا پابد ہے اور اس میں وہ جو فرمیلٹی تھی وہ اس کے مطابق حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لئے کہا چاہے اپریشن ہوئے تو کوئی اپریشن بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہ فوج کر سکتی ہے وہ نئی فوج نے کیا ہے اب چونکہ ہم نے سیاسی بات کرنی ہی نہیں ہے نئی ہم نے کسی کی نیت پر شک کرنا ہے ہم نے پولیسی کی بات کرنی ہے ان اپریشن سے کیا ہوا اپریشن تو اس لئے کروائے گئے حکومتوں سے ایک پولیسی کے تحت کہ امن آئے گا سوچ تو امن کی تھی نارا بھی امن کا تھا لیکن اس سے امن نہیں آیا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اس کے علاوہ عمران حان صاحب کی جو بین ہے نورین حان ان کی جانب سے بھی اہم پیغام سامنے آ گیا ہے کہ جو پندرہ اکتوبر کو جو بھی پارٹی کا میمبر ورکر مطلب جو بھی لوگ ڈی چوک نہیں پہنچیں گے ان کا عمران حان یا عمران حان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ناظرین یہ سخت خدایات آ گئی ہیں اور دوسری جانب ناظرین پنجاب سے حماد عزر صاحب نے بھی اعلان کر دیا ڈی چوک میں پہنچنے کا انہوں نے کہا ہے مجھے تھریٹس بھی آ رہے ہیں مگر میں اپنی جان کی پرواہ کی ہے بغیر ہر صورت میں ڈی چوک پہنچوں گا اور تمام پاکستانیوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ آپ سب بھی اس وقت پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پہنچیں اگر تو حان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی آج کے دن یعنی چودہ اکتوبر یا کل صبح تک عمران حان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ڈی چوک پہنچیں گے ہم سب بہت بڑھ پور اتجاج کریں گے عمران حان کی رہائی کے لیے کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس کی لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی او کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے دوران اتجاج نہیں کرنا چاہیے لیکن پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہان صاحب کی جان کو اس وقت شدید ہت رہا ہے تو ان سے ملاقات ضروری ہے ناظرین اکرام حکومت یہ کچھ کروا سکتی ہے ملاقات کروا سکتی ہے حکومت کیلئے کیا مشکل ہے حکومت کو چاہیے کہ ہان صاحب سے ملاقات کروائے اور احتجاج کو ملتوی کیا جائے تاکہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا احسار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ